بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ آپ گھر میں دس سے پندرہ لوگ کے لیے دعوت کا احتمام کس طرح کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا امپورٹنٹ ٹپس ہیں کس طرح شارٹ نوٹس میں آپ جلدی سے تیاری کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ سویٹ کسی بھی دعوت کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے سویٹ بنانے سے شروع کریں گے تاکہ وہ اچھی طرح سے فریچ میں تھنڈی بھی ہو جائے تو سویٹ میں میں گاجر کی کھیر بناوں گی اس کے لیے میں نے 2 تھرڈ کپ چھوگر لے لی ہے 1 فورٹ کپ رائس لیے ہیں ہاف کیرٹ میں نے قدو کش کر لی ہے چار چھوٹی الائچی ہیں اور پستہ ہم نے نے 2 ٹیبل سپون لے لیا ہے اب چینی رائس چھوٹی الائچی اور پستے کو میں گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر لوں گی گرائنڈ کرنے کے بعد یہ میرے پاس کچھ اس شکل میں آ جائے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں کیرٹ کو ہم تھوڑے سے پانی میں بوائل کر لیں گے اور اسی پانی میں اس کو خوش کر لیں گے تاکہ تھوڑے سی سوفٹ ہو جائے اور یہ کیرٹ کا پانی بالکل خوش ہو گیا ہے اب ہم سٹوف بن کر دیں گے ایک پین میں ہم نے 1.5 لیٹر دودھ لے لیا ہے اور اس میں ہم یہ شوگر رائز پیستہ اور الائچی کا مکسچر ایٹ کر دیں گے اور ساتھ میں اس میں جو ہم نے کیرٹ ہلکی سی پوائل کی تھی وہ بھی ایٹ کر دیں گے اور ان کو آپ مکس کر لیں اور لو ٹو میڈیم فلیم پہ آپ اس کو آہستہ آہستہ پتنے دیں کھیر آہستہ آہستہ پتتی رہے گی ساتھ میں ہم اپنی دوسری ڈش کی پیاری کرتے ہیں دوسری ڈش دوسری ڈش میں حلیم بنانے جا رہی ہوں اس کے لئے میں خوکر چوس کیا ہے کیونکہ اس میں جلدی حلیم بن جاتی ہے حلیت میں جنت میرے ای becomes و negótown مکن کے گھلڑن مصور Angela موکن ایک کپ چنے کی ڈال لے لی ہے 500 g bondless chicken breast مسالوں میں ہمارے پاس 1 tablespoon dhania powder 1 tablespoon seera کھڑے مسالوں میں 10 سے 12 کالی میرش کے دانے 1 دارشینی کا ٹکڑا 2 لونگ 2 چھوٹی الائچی 2 tablespoon 1 tablespoon 1 tablespoon گرم مسالہ 1 tablespoon 1 tablespoon 1 teaspoon 1 teaspoon پیاز گولڈن براؤن کھڑے مسالے بھون پیاز 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 ساتھ میں زیرہ ڈال پیاز پیاز گھانیا پیاز پیاز 4 ایک ادر تمارٹر اور ایک ہریمیج میں نے کارٹلی پیو میں ایڈ کر دوں گی لما پلچھو ہلو کو بھی مکس کر کے ہمیں نے اس میں ڈال دیا ہے مسالہ بھون کے ہم اس میں بھون لے سپر میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بھی ہلکا سا بھون لیں گے ہم ساری دالیں اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کر دیں گے ساری دالیں ایڈ کر کے پھر ہم یہ ڈال کا دلیا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے اور انسارے دالیں وہ اپنے پھر میں ایڈ لیں گے ساتھ میں ہماری یہ کھیر بھی پک رہی ہے اس میں بھی تھوڑا تھوڑا چمچ ہی لاتے جائیں اب ہم اس میں دو سے تین گلاس پانی آرک کر دیں گے اور اس کو ککر لگا دیں گے اور پانچ منٹ تک سیٹی آنے تک ہم ککر کو چل لیں دیں گے جب تک حلیم اور کھیر تیار ہوتے ہیں ہم ساتھ میں اپنی دوسری سویڈش تیار کر لیتے ہیں تو ساتھ میں میں چوکلٹ براؤنی بنانے جا رہی ہوں اس کے لیے میں نے 3 ایگز لے لیا ہے اس کے لیے کوئی بھی آپ ڈیپ پاول یوز کر سکتے ہیں 50 ایمل میں نے ویجٹیبل آئل لے لیا ہے اور 275 ایمل ویٹر ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ایگز کو آپ ڈیٹر سے بیٹ کر لیں اگر بیٹر نہیں ہے آپ کے پاس لیکشی بیٹر کو آپ ہائنڈ بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں اس میں ویجٹیبل آئل ایڈ کر دیں ایگز بیٹ ہو کے کچھ اس فارم میں آگئے ہیں اس میں تقریباً 7 سے 8 منٹ آپ کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ اس طرح سے جو ایگ اور آئل کا مکسچر تھا وہ اس طرح سے فلفی سا ہو جائے اس ساتھ کے مکسچر میں میں نے 275 ایمل ویٹر کر دیا ہے اب میں اس میں فلور کا مکسچر سٹھ کروں گی 2 کپ مہدر تھا جو کی ہول ریزن خلور تھا اس کو میں نے 5 تیبل سپون چوکا پاوڈر ڈالا ہے اور 1 کپ سیگر گرائن کر کے ایک 1 تی سپون بیکنگ پاوڈر ڈالا ہے ان ساری چیزوں کو میں نے مکس کر لیا تھا اور اس کو اب میں اس میں اچھی طرح سے سٹیف کر لوں گی اس کو دبارہ سے مکس کر لیں اس کو دبارہ سے مکس کر لیں تک یہ ساری چیزوں کو مکس کر لیں وہ ایک سپون بیکن ہو جائے وہ اس کو 3 کپ دے در دیگے اس کو بیٹ کریں گے اس کو بیٹ کریں گے اور یہ دیکھیں سارا مکسچر بڑا اچھا بیٹ ہو گیا ہے میں اس کو ایک سپراری پین میں ڈالوں گی اگر آپ کی پاس راونس پین ہے تو وہ 23 سنیمی کر کا میرے پاس اس وقت ایک ریکٹنگولر گلاس تیش ہے میں بٹر پیپر سپیٹ کر دیا ہے اور اس کے اوپر میں برش سے بڑا سا اوائل لگا دوں گی ساتھے بیکنگ کے بعد ہمارا جو کیک ہے وہ ایزیلی سپریٹ ہو جائے اور وہ اس کے ساتھ سٹک نہ ہو اب اس میں ہم کیک مکسچر کو پور کر دیں گے اب سارا مکسچر ہم نے اس میں پین میں ڈال لیا اس کو تھوڑا ساپ اس سرپس پہ ٹاپ کر لیں گے تاکہ اس میں جو کوئی ایر ببلس ہیں اور وہ نکل جائیں اوون کو ہم نے پہلے سے 350 ڈگری فورن ہائیت پہ کے لیے ہم نے ہیٹ اپ کر لیا ہے اب اس کو اوون میں رکھ دیں گے 35-40 منٹ کے لیے ہم اس کو اوون میں بیک کریں گے اور یہ ہلیم کا پریشر کوکر میں نے کھول دیا ہے سارا مکسچر بہت اچھا سوفٹ ہو گیا ہے اب اس کو کھلے برطن میں نکال لوں گی تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی کیر بھی ہماری پک کر تیار ہے سلو فلیم پہ ہیسا ہیسا پکتی رہی تھی ہم اس میں چما چھلاتے رہتے اور یہ دیکھیں اس کی کونسسٹینسی بڑی اچھی ہو گئی ہے اب میں اس کو ایک بہول میں نکال لیتی ہوں بریانی بنانے کے لیے ہم نے ایک میریم سائز کا پیاس لے لیا ہے اور ہاف کا پایل میں ڈال کے اس کو گولڈن براؤن کر لیا ہے ساتھ میں ہم ٹماٹر گرائنگ کر لیں گے اسی مکسچر میں ہم ہم ثری فورتھ کپ جوگرٹ ڈال کے اس کو بھی تھوڑا سا گرائنگ کر لیں گے تاکہ یہ آپ کی ہوموجینسی پیسٹ بن جائے اور کسی بھی چیز کے لمس نہ رہیں بہتر ہیں ایمیان ہرکا سا گولڈن ہو گیا ہے اس میں اب ہم یہ کھڑے مسائلے اس میں آج سے داس کالی میش کے دانی ہیں ایک دارچینی کا ٹکرا ہے دو چھوٹی لائچی ہے اور ایک پادیان ہٹائی کا پھول ہے یہ سارا ہم ڈال دیں گے اور فرائز لیں گے ساتھ میں ہم اس میں دو چھنما چھتر کلیشن کا پیسٹ ایک پیریں گے اس کو بھی ہلکا سا بھون دیں گے اپنے اب اس لئے 1kg چھکن ہے وہ ایک پیر دوں گی اور اس کو ہلکا سا گولڈن میں پس ہم پھائی کریں گے اس میں تاکہ اس کا پانی ہوسک ہو جائے اور کی سمیل ہوتے ہیں چھکن گھن جانے کے بعد اس میں ہم بریانی مسالہ ایک کریں گے اور اس کو اس میں مکھ کریں گے ساتھ میں اس میں دو ہری مچھیں کٹی ہوئی ہم ڈال دیں گے مسالہ گھن گیا ہے اب اس میں ٹماٹر اور دلی کا جو ہم نے مکشور ریڈی کیا تھا وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اس کو سب کو اچھی طرح مکس کر لیں اور جب اس کو ایک بوائل آ جائے گا تو پھر لو فلم پہ اس کو آہستہ آہستہ پکنے لیں اور یہ براونی ہماری بیکوں کے پیار ہو گئی تھی میں نے نکال لی تھی اس کو آپ کوئی بھی اگر آپ پاس باریک سٹک ہے یا نائف ہے تو آپ پورا اندر انسٹ کر کے دیکھیں اور باہر نکال لیں یہ بلکل کلیر نکلنا چاہیے کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی مویسٹر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ جو براونی ہے وہ اندر سے پراپرلی کوک نہیں ہوئی اس کو ہاف این آر کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں پھر ہم اس کو سپریٹ ڈش میں نکال لیں گے ہاف این آر ہو گیا ہے اب میں اس کو ایک ڈش میں نکالتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ بڑی ایزیلی سپریٹ ہوگی ہے کیونکہ ایک تو ہم نے بٹر پیپر یوز کیا تھا اور دوسرے ہم نے اس کو تھوڑا سا آئل کے ساتھ ہم نے برشنگ بھی کی تھی تو یہ بڑا ایزیلی سپریٹ ہو جائے گا اگر آپ اس طرح سے تیار کریں گے یہ ہماری براؤنی ریڈی ہے اب اس کو میں نائف سے سمال پیسیز میں کٹ کر لوں گی اب اپنی مرضی سے سائز بڑا یا چھوٹا رکھ سکتے ہیں اور ایک اس کو سینٹر سے کٹ لگا جاتے ہیں اس کی ٹاپ پہ میں والنٹس رکھ رہی ہوں یہ اس کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں اور بچے مہتے سان پہ لگتے ہیں ساتھ میں تھوڑی سی کرشڈ ایلمنٹس ہم اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے آپ چاہیں تو چوکلیٹ ساوس بھی بنا کر اوپر پور کر سکتی ہیں لیکن میں نے اس کو سیمپل ہی رکھا ہے اور صرف والنٹس اور نٹس کے ساتھ ہی اس کی تھوڑی سی ڈیکوریشن جو ہے وہ کر دیئے ہیں اس کو اب ہم ٹھنڈا ہونے کے لئے ایک سائٹ پہ رکھیں گے کھیر بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے اور میں کرش پڈام سے اس کی بھی اور اسی گارنشنگ کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی نٹس یوز کر سکتے ہیں سو یہ ہماری کھیر بھی گارنشنگ کے بعد تیار ہو گئی ہے اس کو میں اب فریش میں رکھ دوں گی اور یہ بریانی کا مسالہ بہت اچھا تیار ہو گیا ہے بہت اچھے پشکو آ رہی ہے اس کا فلیم میں اب بند کر دوں گی اور چاول جو ہیں میں مہمانوں کے آنے سے کچھ تیر پہلے بناوں گی اب میں نے کھیما مٹر بنانے کے لیے دو میریم سائز کے پیاز اور ہاف کپ آئی لے کے اس کو پین میں رکھ دیا ہے اس کو گولڈن پرون ہونے تک فرائی کر لیں گے انین گولڈن ہو گیا ہے اب میں اس میں ایک چمچ اجت لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اور اس کو کھوار سابون لیں ساتھ میں اس میں دنیا پاودر اور زیرا پاودر ایڈ کر دیں سکھڑے مسالوں میں ہمارے پاس دو سابت گول مرچ، ایک دارچینی کا ٹکرا، ایک چھوٹی لائچی، ایک لونگ اور 8 سے 10 کالی مرچ کے دانے ہیں یہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں اپس پرے مسالوں سے ایک تو کھینے کی سمیل بھی ہتم ہو جائے گی اور کھانے میں بہت اچھی موشت کو آئے گی خلیم کو بھونتے ہوئے ساتھ میں ایک تماتر اور ایک خریمیچ کاٹ کے وہ بھی ایڈ کر دیں خلیم کو اپنے میڈیم سے ہائی رکھنا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اچھی طرح سے بھون جائیں جب تک کیما فرائی ہو رہا ہے ہم اس خلیم کو گرائن کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی ٹنڈی ہو گئی ہے تو میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گرائنڈر میں ڈالوں گی اور گرائنڈ کر لوں گی اور یہ خلیم ہم نے سارا گرائنڈ کر کے ایک پان میں ڈال لیا ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر خوب کریں گے لو فلم کے اوپر اور یہ کیما کا مسالہ بھی اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں نماز میچ اور حلدی ایڈ کر دیں گے بس یہ ایڈ کر کے تھوڑا سا بھونیں گے اور پھر ہم اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو پکر لگا دیں گے تاکر جلدی سے جو ہے وہ ڈال جائے اس میں دو گلاوز پانی ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو اب 10-15 منٹ کے لئے پکر لگا دیں گے اور یہ حلیم پک کر تیار ہے یہ کنسسٹینسی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا تیک ہونا چاہیے ساتھ میں کیما مطر کا جو ہم نے کیمے کو کوکر لگایا تھا اس کا بھی ٹائم پورا ہو گیا میں اس کو اوپن کرتی ہوں اور یہ کیما بڑا اچھا ٹنڈر ہو گیا ہے اب میں اس میں ایک کپ مطر ڈال دوں گی اور اس کو لٹ سے کور کر دوں گی اور سلو فلیم پہ اس کو پک میں دوں گی جب تک دوسرے چولے پہ کیما مطر آج سائزہ بن رہا ہے ہم ساتھ میں چکن اچار تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے ایک میڈیم سائز کی پیاز لے کے پینے کاٹ لیا ہے اور ہاف کپ آئل میں ڈال دی اس کو پین میں رکھا ہے اور ساتھ میں اس کو ہم گولڈن گون ہونے پس پرائے کریں گے کھڑے مسائلوں میں ہم نے ایک چھو مچ دنیا پاودر ایک لاؤنگ دارچینی کا ٹکڑا ایک چھوٹی لائچی زیرا پاودر اور آٹھ چھو دس کالی میچ کے دانی لے لیے ہیں میری پوچھ کہیں گے چھوٹی 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 چھوکے چھوٹی 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 پسپاٹی بی lavoutine اب معاشیر سے آچ virاز نہیں ساتھ میں اس کو دو کیول کیوں نے کہا کہ ایسیو آٹھ کرو جادے نہ سیکھے مکعة épesко یا پیچھو toots مختلف جب تک چکن بھون رہا ہے میں نے دو بڑے سائز کے ٹماٹر لیا ہے اور ان کو گرائنڈر میں ڈال دیا ہے اور ساتھ میں اس میں آدھا کب دہی بھی ڈال دوں گی اس کو اب ہم گرائنڈ کر لیں گے تاکہ اچھا سا پیسٹ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے چکن اچار میں ڈالنے کے لیے اور یہ مطر کے ناں ہمارا ساتھ میں تیار ہو گیا ہے مطر بھی بڑے اچھے ٹینڈر ہو گیا ہے اس کے اوپر میں ایک چمچ گرم مسالہ ڈالوں گی اور اس کو پانچ منٹ کے لیے لٹ سے کور کر دوں گی اور یہ چکن اچار کا چکن بڑا اچھا بھون گیا تھا اس میں میں نے 4 ٹیبل سپون اچاری مسالہ ڈالا ہے جو کہ میں نے گھر میں ہی تیار کیا تھا انشاءاللہ میں اپنی کسی نیکس ویڈیو میں اس کی ریسپی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس مسالے کو بھی چکن کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں مسالہ بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ہم نے ٹومیٹو اور یوگرٹ کا پیسٹ تیار کیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے ایک وائل آنے کے بعد ہم اس کو لٹ سے کور کر دیں گے اور لو فلیم پر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پتنے دیں گے جب تک چکن اچار بن رہا ہے ہم ساتھ میں مٹن کورما بنا لیتے ہیں اس کے لیے میں نے دین میڈیم سائی چی پیاز لے لیے اور ہاپ کپ آئل لیا ہے اور اس کو میں ڈارک براؤن ہونے تک پیاز کر لوں گی جب تک پیاز فرائی ہو رہا تھا میں نے ساتھ میں چکن اچار کے لیے تین ہری مرچیں لے کے ان میں درمیان میں کٹ لگا لیا تھا اور جو اچاری مسالہ تھا اس کی پیسٹ بنا کے لیمن جوس کے ساتھ ان مرچوں کو اس سے سٹف کر لیا ہے تو ان کو انڈ میں جب چکن اچار مسالہ تیار ہونے کے قریب ہوگا تو اس وقت میں دم لگانے سے پہلے یہ مرچیں اس میں رکھوں گی ساتھ میں میں نے حلیم کے لیے تلیوی پیاز یا برستہ بنانے کے لیے دو میڈیم سائز کے پیاز کٹ لیا ہیں اور ان کو بھی میں ساتھ میں فرائی کروں گی پیاز براؤن ہو گیا ہے کھورما کے لیے اب میں اس کو ایک سپریٹ باول میں نکال لوں گی پیاز بھائی کرنے کے لیے میں نے 1.5 کلو مٹن ڈال دیا ہے فرائی کرنے کے لیے ساتھ میں اس میں 2 ڈیبل سپون ادھا گلیسن کا پیسٹ کر دوں گی یہ میرے پاس گوزن کیوپس ہی جو میں اس وقت جوس کر رہی ہوں کھڑے مسالوں میں میرے پاس 1 ڈیبل سپون زیرہ ہے 12 سے 15 کالی مرچ کے دانے ہیں 1 ڈیبل سپون سابت دھنیا ہے 3 لاؤنگ ہیں 1 دارچینی کا ٹکڑا ہے اور 3 چھوٹی الائچی ہیں ان سب کو بھی میں مٹن کو فرائی کرتے ہوئے اس میں ایڈ کر دوں گی ان سب کو اب اتھی طرح سے مٹن میں مکس کر لیں اور مٹن کو آپ نے تب تک فرائی کرنا ہے تب تک اس کا پانی مشک ہو جائے اور سمیل حسن ہو جائے اور یہ چکن اچار بھی ریڈی ہونے کے قریب ہے اس کے اوپر میں نے سٹف گرین چلی سردھی ہیں جو میں نے اچاری مسالہ کے ساتھ دی تھی اور ساتھ میں اس میں 1 ڈی سپون گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اور لو فرائم پے اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پے رکھتے ہیں جب تک مٹن فرائی ہو رہا ہے جو پیاس ہم نے براؤن فرائی کی تھی اور سپریٹ کر لی تھی آئل سے اس میں ہم دس سے بارہ کاجو ڈال دیں گے اور ساتھ میں اس میں ہم نے دو بڑا سائز کے ٹامٹر لیے ہیں کٹے ہوئے وہ ایڈ کریں گے جب تک مٹن فرائی ہو رہا ہے جو پیاس ہم نے براؤن کی تھی اور سپریٹ کی تھی اس میں ہم نے دس سے بارہ کاجو ڈالے ہیں اور دو بڑے سائز کے ٹامٹر ہم ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں ہم ہاف کپ پانی ایڈ کریں گے اور اس کو گرائن کر لیں گے تاکہ یہ ہمارے پاس اچھی سی پیس تیار ہو جائے اور یہ پیس تیار ہو گئی ہے فکرن اچار کو چیک کر لیتے ہیں یہ بھی بہت اچھا تیار ہو گیا ہے اس کا فلیم میں آپ بند کر دیتی ہوں بیرستہ بنانے کے لیے جو ہم نے پیاس رکھی تھی وہ بھی بس تیار ہونے کے قریب ہے ہلکی سی اور براؤن ہو جائے گی تو میں اس کو تشل رول کے اوپر نکال لوں گی اور اس طرح سے ہم نے اس کو ایک سپریٹ پلیٹ میں نکال لیا ہے اب مٹن کورما کو دیکھ لیتے ہیں مٹن بھوننے کے قریب ہے ساتھ میں ہم نے اس میں نمک میرچ اور حلدی ہسپے زائقہ شامل کر دیا ہے اور ان سب کو بھی اس کے ساتھ بھون لیں گے مٹن کو بھون لینے کے بعد اس میں اب ہم نے جو براؤن پیاز، ٹومیٹو اور یوگرٹ کی پیسٹ پرن آئی تھی اس کو ایڈ کریں گے یہ کافی ٹھک ہے میں اس کو سپون سے نکال جس میں ایڈ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ پیسٹ ایڈ کر کے اس کو بھی مٹن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں ان سب کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کو چھے سے سات منٹ کے لیے پریشر ککر لگاؤں گی جب تک مٹن پریشر ککر میں ٹندر ہو رہا تھا اس ساتھ میں میں نے ہلیم کی ساتھ سرف کرنے کے لیے ادرک ہری میرچ دھنیا پدینہ باریک کٹ لیا ہے چاٹ مسالہ ہے پیاز میں نے آپ کے سامنے پیاز میں نے فرائے کر لی تھی تھوڑا سا ادرک دھنیا پدینہ میں نے سپریٹ رکھ لیا ہے ڈشیز کو سرف کرتے ہوئے اوپر گرنشنگ کے لیے اور یہ مٹن کارما بھی ہمارا ساتھ میں تیار ہو گیا ہے اب ہم ساتھ میں سالاد اور رائتہ کٹ لیتے ہیں سیلٹ کے لیے میں نے چار ککمبر لیا ہے ان کو اچھی طرح سے واش کر کے سکن کے ساتھ ہی کٹ لیا ہے ایک ٹماٹر لیا تھا اور آٹھ سے دس لیٹس لیوز لیے تھے اور ایک اپل ان سب کو میں نے کٹ لیا ہے تھوڑا سا اس میں میں نے لیمن جوس ملایا ہے پینچ آف سالٹ اور پینچ آف بلیک پیپر ان سب کو میں آپ مکس کر لوں گی اور یہ سیلٹ تیار ہے اب میں رائتہ ریڈی کر لیتی ہوں ہری چٹنی بنانے کے لیے ایک گٹی پونینہ لے لیا ہے اور پندرہ سے بیس ہری مرچیں لی ہیں ساتھ میں ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ پاورڈر پینچ آف سالٹ اور ہاف ٹی بل سپون زیرہ ہم نے ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اس کو آپ گرائن کر لیں گے اور یہ ہری چٹنی تیار ہے یہ کبابوں کے ساتھ بہت ہی مزہ دیتی ہے آلو بھاری کی چٹنی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بھی میں نے بنائی ہے میں نے دو ترہ کا رائتہ ریڈی کر لیا ہے ایک رائتہ میں نے گرین چٹنی کے ساتھ بنایا ہے اور دوسرا رائتہ میں نے پلین رکھا ہے جس اس کے اوپر میں نے زیرہ تھوڑا سا سپرنکل کر دیا ہے تو رائتہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اب دکھا بوٹی جس کو میں نے مسالہ لگایا ہوا تھا اس کو میں نے ایک پین میں ڈال دیا ہے اس میں ہم سکس ٹیبل سپون آئل اٹ کریں گے اور سکولٹ سے کور کر دیں گے یہ لو فلیم پہ اپنے ہی پانی میں پکتا رہے گا اور آئل میں بھون جائے گا ہم نے ایک کپ ہشک آلو بہارہ لے لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے ون اڈا ہاف کپ ہم نے جینی لے لی ہے ٹو ٹی سپون ہم نے چہار مکس لے لیے ہیں اور ٹو ٹیبل سپون ہم نے کرشٹ پادام لے لیے ہیں ون ٹیبل سپون ہم نے ہشک گری لے کے اس کو کٹ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون سرکا ہے ایک چھٹکی نمک ہے اور ون فور ٹی سپون لال مرش پاوڈر ہے اور اس کپ سے میں نے آلو بہارے اور چینی کو مہیر کیا ہے آپ کوئی بھی کپ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس گھر میں موجود ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک پین میں تین کپ پانی لے لیا ہے اب میں اس میں ہشک آلو بہارے ڈال دوں گی اور اس کو وائل آنے دیں گے ساتھ میں ہم اس میں چینی بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو لو سے میڈیم فلیم پہ پکنے دیں پانی ہلکا سا بوائل ہونا شروع ہو رہا ہے ساتھ میں اس میں آہستہ ایستہ آپ چمچ لائیں تاکہ جو چینی ہے وہ وارٹر میں ڈیزول ہو جائے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں پانی کافی بوائل ہو رہا ہے کم اس کام دس سے بارہ منٹ ہم اس طرح سے آلو بہارے کو پکائیں گے ساتھ میں اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون سیکہ ایڈ کر دیتے ہیں ایک چھٹکی نمک جو ہم نے لیا تھا وہ ڈال دیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کو بھی مزید پکنے دیں گاڑا ہونے در کچھ واغ اس میں فوڈ کلر بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن میں نے فوڈ کلر ایڈ نہیں کیا کیونکہ وہ اتنا ہیلڈ کے لیے اچھا نہیں ہوتا لیکن اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ آپ اپشنل ہے آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہ چٹنی ہماری گاڑی ہو گئی ہے یہ آلماسٹ پکنے کے قریب ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کونسسٹینسی پلمس بھی بہت اچھے سوفٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں یہ کٹے ہوئے گری کے پیسز ڈال دوں گی چہار مکس ایڈ کروں گی اور پدام بھی ایڈ کر دیں گے اس میں یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے ان کو مکس کر لیں بلاب چامن کے لیے شیرہ بنانے کے لیے میں نے ایک گلاس پانی لیا ہے اور اس میں میں نے ون کپ پھولی اور ون فورت کپ ساتھ میں ایکسٹرا چینیز میں ڈالی ہے اور یہ چھوٹی رائچی ڈال دی ہے اس کا شیرہ ہم تیار کر لیں گے شیرہ بنتے ہوئے ہم ساتھ میں اس میں ون ٹیبل سپون لیمن جوس بھی ایڈ کر دیں گے اور یہ شیرہ تیار ہو گیا ہے اس کا فلیم میں آپ بند کر دوں گی گلاب چامن پانانے کے لیے ایک کپ میں نے خشک دودھ لے لیا ہے اس میں ہاف ٹی سپون میں نے بیکنگ پاورڈ ڈالا ہے ون فور ٹی سپون چھوٹی لائچی پاورڈ ڈالا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے کوکنگ آئل کا ایڈ کیا ہے اب میں 3 سے 4 ٹیبل سپون ووٹر کے ساتھ آہستہ سے اس کو گوند لوں گی اور پھر اس کے سمال بالز بنا لوں گی اور یہ دیکھیں دو کچھ اس فارم میں آ جائے گا اس کو اپنے اچھی طرح سے تھوڑا سا ہاتھوں سے مسل لیں تھوڑا سا گوند لیں تاکہ یہ جو ہے یونی فارم اس کی کنسسٹینسی ہو جائے کیونکہ جتنا اچھا یہ بن جائے گا اتنے ہی اچھے پھر اس کے بالز بنیں گے اور جو بلاب جامان کی جو اپنے بالز بنانے ہیں وہ سموث ہونے چاہیے ان کی سرپس پہ کریک نہیں ہونا چاہیے ادھروائیس جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے تو اس طرح سے پوری دیر ہم اس کو اچھی طرح سے مسل لیں گے دو سے ہم نے پندرہ بالز بنا لیا ہے ایک فرائنگ پین میں ہم نے آئل کو گرم کر لیا ہے اب ہم چیک کرنے کے لیے کہ یہ پروپرلی ہیتی ڈب ہے یا نہیں ہم ایک بال اس میں ایڈ کرتے ہیں بال کو فوراں اس کی سرپس کے اوپر آ جانا چاہیے اور اگر یہ پروپرلی گرم ہے اور یہ ایک طرح سے گولڈن براؤن ہو گئے تھے میں نے ان کی سائیڈ چینج کر دی ہے گلاب جامن کو براؤن کر کے میں نے نکال دیا تھا اور اس کو میں نے شیرے میں ڈال دیا ہے اب اس کو لو فلیم پر 3 منٹ تک کے لیے میں کک کر لوں گی اور پھر فلیم بند کر دوں گی اس کو تھوڑا سا کلر دینے کے لیے میں نے بلکل پینچ آف یلو فود کلر اس میں ایڈ کیا ہے اب میں فلیم بند کر لوں گی اور اس کو ڈش میں سرپ کرتے ہوں بریانی کے لیے رائز میں نے پوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہیں اور اس میں نمک دال دیا ہے اس میں میں تھوڑے سے کھڑے مسالے ایڈ کروں گی جس میں کالی میرچ بادیا نتائی دارچینی لونگ تیز پات اور چھوٹی لائچی شامل ہیں بریانی کو ہم نے دم پہ لگا دیا ہے بریانی کو ہم نے دم پہ لگا دیا ہے اور چکن سٹیم روست کو میں نے بیکنگ ٹرے میں رکھ لیا ہے اس کو ہم نے سٹیم کر لیا تھا اس کے اوپر اب میں آئل سے تھوڑی برش سے تھوڑی سی اس پہ آئل لگاؤں گی اور ون کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے 7-8 منٹ اور 5-6 منٹ تک ہم اس کو اوون میں رکھ دیں گے تاکہ تھوڑا سا اس کے اوپر کلر آ جائے کیونکہ اور لڑی کے کپ تو ہو چکا ہے بس تھوڑا سا اس پہ اچھا سا کلر آ جائے اس کے لئے میں اس کو اوون میں رکھوں گی اوپر برش سے ہم اس پہ تھوڑا تھوڑا سا آئل ہم لگا رہے ہیں تاکہ اچھا مائسٹ اور جوسی ہو جائے ساکھ سے ملے شپل کباب سرائز میں کرو کر دیئے ہیں اور یہ ساتھ ہی میں نے پائن ایپل مارگریٹا بنا لیا ہے اس میں میں نے پائن ایپل چنکس دالے تھے سپرائی ڈالی تھی اور تھوڑی سی شوگر اور آئس کیوز اور جسٹس کو گرائنڈ کر لیا تھا تو یہ پائن ایپل مارگریٹا تیار ہے بہت ہی مزیدار ہے